بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فخر الرحمن ہے اور میں گزشتہ بیس سال سے زائد ایک عرصے سے جنرلزم سے واوستہ ہوں آج ٹی وی دنیا ٹی وی اور اسی طرح سے انٹرنیشن میڈیا میں ٹرکش ٹی وی اور امریکن ٹی وی کے ساتھ منسل کر رہا ہوں آج کل میں برطور سینئر ریپورٹر سما ٹی وی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبا رہا ہوں اور میں یہاں پر یہ بات جو اس وقت ناظرین اس وقت یہ لائف دیکھ رہے ہیں ان کو میں آج خبریں تو میں نے ہزاروں کی ہیں لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور جو ہمارے سرکار حق خطیب حسین بادشاہ سرکار جو ہیں ان کی وسیلے سے جس طرح سے لوگوں کو یہاں سے دربارِ آلیا بلاورا شیف سے شفا ملتی رہی ہے اس کو میں خود اپنی آنکھوں سے یہاں پر دیکھتا رہا ہوں گزشتہ بارہ سال سے زائد کے عرصے سے میں خود دیکھتا رہا ہوں اور میرے سامنے جو کرش میں ہوتے رہے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد میں اس بات پر بالکل قائل ہو گیا ہوں کہ جب انسان اپنی ذات کی نفی کر کے اور انسانیت کی خدمت کرتا ہے یہاں پہ میں نے سرکار جو اس وقت بلاورا شیف کے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ نہ ہی ان کو کسی سیاست کا نہ ہی ان کو کسی ووٹ کا نہ ہی کسی پیسے کا نہ ہی کسی بھی چیز کا کوئی لالش نہیں ہے ساڑھے چار کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور ان سے دعا کروائی اپنی بیماریاں بتائیں اپنے مسئلے مسائل بتائیں اور جس طرح سے رات دن ان کی زندگی جو ہے انسانیت کی خدمت میں گزر رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد جو یہ دعا کرتے ہیں وہ سات آسمان پار نکل جاتی ہے اور لوگوں کو شفاہ مل رہی ہے ان کے مسئلے مسائل ہر ہو رہے ہیں اندازہ کریں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو الیکشنز میں جو ہیں وہ ڈیٹھ کروڑ یا دو کروڑ کے ووٹس ملتے ہیں اور یہاں پر صرف ساڑھے چار کروڑ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے مسئلے مسائل بتائے اور انہوں نے شفاہ حاصل کی اور پھر جس طرح سے سرکار جو ہیں وہ ایک پیسے کے روادار نہیں کسی بھی قسم کا کوئی لالش نہیں میں نے یہ باتیں سب یہاں پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اور اسی طرح سے انٹرنیشنل ٹورز بھی کی ہیں اور میں نے سب جگہ پر دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں لالش دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے جو بے غرض ہو کے انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے باتیں بناتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں کوئی کبھی کہتا ہے کہ یہ بیدت ہے کوئی دوسری قسم کی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کسی کو دینے کو کچھ نہیں ہے اور میں آج تمام اس وقت جو لاکھوں انسان اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہیں اس بروڈکاست کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بات بڑے وصوب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان اپنی ذات کی نفع کر کے کسی انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ سات آسمان بار سیکٹس میں جاتی ہے اور شفا یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ وسیلہ بنتے ہیں جیسے عبدالقادر جلانی جو تھے وہ تھے جس سے ان کا سسلہ جڑا ہوا ہے اسی طرح سے برے صغیر میں جو اگر ہم دیکھیں تو عجمیر شریف کی ہستیاں میں ملتی ہیں اور نظام الدین اولیہ کی ہستیاں میں ملتی ہیں میں آپ لوگوں کو یہ وسوق سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں اگر کسی نے اس قسم کی ہستیاں دیکھنی ہیں تو اس وقت میرے سرکار آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایک پھونک سے جو ہے وہ کینسر کی بیماری کسی کو دل کی بیماری کسی کو شگر کی بیماری اور کسی کے اوپر اگر جنات کے سائیں ہیں یا کوئی ان کے اوپر عمل ہوا ہوا ہے وہ اس طرح سے میں نے حل ہوتے دیکھے ہیں اور آج میں آپ کے سامنے اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ پیش کرنے لگاؤں میرے ساتھ اس وقت میرے جاننے والے جو ہیں ان کو ڈاکٹرز نے لیور کینسر جگر کے کینسر کی تشخیص کی کروڑوں روپے جو تھے خرچہ بتایا گیا اور جس طرح سے ان کی حالت تھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ خون کی بیس سے زائد بوتنیں جو تھیں وہ ان کو لگیں ان کو خون کی الٹیاں بھی آئیں اور ڈاکٹرز نے ان کو مختلف قسم کے علاج جو تھے وہ بھی بتائے لیکن کیونکہ میرا یہاں پہ آنا تھا اور میری ایک بہت اچھی کلیک ہے جو سائش ٹی وی میں ہوتی ہیں یہ ان کی والدہ ہیں اور انہوں نے مجھ سے جب یہ مسئلہ اپنا بتایا تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ شفا دے گا آپ پریشان مت ہو میرے ساتھ اس وقت افشان رمضان موجود ہیں یہ ان کی والدہ ہے جو سرکار کی دعا سے اور ان کی بھنگ سے جو ہے اب دوبارہ ان کے جو ہے زندگی میں لوٹ آئی ہے اور ان کے سات دم جو تھے وہ کیے گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سی یہ طیقت یہ جو اس وقت آپ طیقت دیکھ رہے ہیں یہ یہ وہ طیقت ہے جس میں ڈاکٹرز نے ان کی بیماری تشخیص کی تھی اور اس بیماری کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو جو رقم بتائی تھی وہ میں یہ چاہوں گا کہ ان کی بیٹی افشا رمضان جو ہے وہ خود اپنے موں سے بتائیں اور پھر جب سات دم ہو گئے تو اس کے بعد جو ریپورٹس انہوں نے کروائی وہ یہ ریپورٹس ہیں ساری بالکل کلیر ریپورٹس آئی ہیں سات دموں کے بعد یہ ریپورٹس کلیر ہوئی ہیں اور اب یہ بالکل ہشاش بشاش ہیں پوری فیملی جو تھی وہ خوشی سے ایک دم دوبالا ہو گئی اور یقیناً اس وقت پیشنٹ جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوئے میں آپ کو ناظرین یہ بات بتانا ضرور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کینسر کے اوپر اور یہاں پریسگیر میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں لوگ کینسر کے علاج کے لیے ماں کی جگہ خاص طور پر لیور کے کینسر کے لیے بھارت جانا پڑتا ہے ہم کو پاکستان میں ڈاکٹرز جو ہیں جھوٹی تسلیہیں دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کرون روپے کما سکیں اور میں نے جو ہے اس فیلڈ میں دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ چند پیسوں کی لارچ میں ایک مریض کو جو ہے وینٹی لیٹر پر رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی جان نکلنے والی ہے لیکن وہ وہ حرام کی کمائی کمانے کے لیے معصوم لوگوں کی ساتھ جذبات کے ساتھ وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں یہ میں خود دیکھ چکا ہوں اور میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں اور میرے پاس یہ معلومات بھی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کی کمانڈ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور دل جو ہے ہر وقت اللہ ہو کرتا ہے تو جب اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور وہ دل پہ اترتا ہے تو دل کی کمانڈ میں تمام جسم کے آزا آتے ہیں تو اسی لیے کسی کو لیور کینسر ہے کسی کو بلٹ کینسر ہے کسی کو ٹیومر ہے کسی کو کوئی بھی بیماری ہے اس ساری چیزوں کا تعلق روح سے ہے اور جب سرکار ہمارے جو ہیں اس روحانی علاج کا علاج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں اور ہماری سب سے بڑی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کے خدمت میں جب وہ پیش کرتے ہیں مسئلہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفاہ ملتی ہے اور یہاں پر جس طرح سے اس وقت بھی باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے میں ہیں پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آئے میں ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں یقیناً آپ کے اندر یہ بیچینی بڑھ رہی ہوگی کہ وہ کون سی مریضہ ہیں اور جو لیور کینسر میں مرتلہ تھی سات دم ہوئے پیسہ ایک خرچ نہیں ہوا کسی بھی قسم کی کوئی جو تھی ڈیمانڈ نہیں کی گئی اور آج وہ یہاں پر سرکار کو سلام کرنے کے لیے برابرہ شیف آئیں اور یہاں سے رخصت لے کے اپنے گھر سرگودہ جائیں گی پوری فیملی دو مینے سے یہاں پر برابرہ شیف اور کلر سیدہ میں دم کرواتی رہی ہے لیکن جو ان کی خوشی میں نے خود دیکھی ہے کہ جب ان کے میڈیکل رپورٹس جو تھی وہ کلیر آئیں اور اس کے بعد ان کے اندر جو جیسے آپ کہہ دیں کہ جان ڈال دی جاتی ہے کسی بے جان جسم میں اس طرح سے جو ہے ان کے سب کی پوری فیملی کے اندر میں میں نے یہ دیکھا ہے افشاہ رمضان جو خود بھی رپورٹر ہیں ان سے میں جانوں گا افشاہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی والدہ کو یہ وامٹ کا معاملہ ہوا اٹیک ہوا وہ کیا تھا اور پھر جب آپ ان کو راول پنڈی لے کر آئیں تو پھر ڈاکٹرز نے کیا بتایا آپ کو جب میں انہیں انہیں سرگودہ میں اٹیک ہوا اور انہیں دس بوتلیں وہاں پر بلڈ کی لگی جب وہاں سے ہاں انہیں یہاں پر لے کر آئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں آپ ٹرانسپلانٹ کروائیں پہلو تو انہوں نے کہا بھی انڈسکوپی ہوگی انڈسکوپی کے بعد پتا چلے گا کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے پھر جب یہاں پر آئیں تو اس کے بعد پھر انہیں بلڈ وامپنگ اور موشن سٹارٹ اور اس کے بعد پھر ان کی طبیعہ زیادہ خراب پھر انہیں پھر بلڈ کی بوٹلز اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کا جو بلڈ ان کا جو لیور ہے وہ دوبارہ اسے ٹرانسپلانٹ کرائیں گے اگر یہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے بھی یہ بھی چیک کریں گے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں آپ ٹیسٹ کروائیں اور فائنلی یہی ہوگا کہ آپ انہیں ٹرانسپلانٹ کریں اگر ہم میڈیسن کے ٹھوینے چلائیں گے تو یہ چھ مہینے اگر انٹینشنز ملی تو چھ مہینے تک یہ رہ سکتی ہیں برنا یہ رہیں گی سال دو سال ہم اس سے زیادہ انہیں نہیں بچا سکتے پھر فخر رحمان جو کہ سامہ کے ریپورٹر ہیں یہ میرے استاد بھی ہیں تو میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا تو یہ سرکار کے پاس آتے تھے تو انہوں نے مجھے پھر سرکار کا راستہ بتایا کہ آپ ادھر سے دم کروائیں ساتھ دم کروائیں ساتھ دم کروانے کے بعد آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو اتنی ہیوی اماؤنٹ بتائی گئی تھی تو اس وقت آپ کے اپنی حالت کیا ہوئی تھی اور پھر جو وہ ایگزیکٹی جو اماؤنٹ تھی جو ان کی علاج کے لیے ڈاکٹرز نے بتایا تھا وہ کیا تھی وہ بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایک طرف تو دنیا میں جو معاملات ہیں اس میں جو میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دم یعنی جیتے جاتا بندہ جو بیمار ہے وہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو صحت مند ہے تو اس کی جان کیسے جاتی ہے یہ بھی ذرا بتائیں بس جب ہمیں پتا چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہے یعنی ان کا ٹرانسپلانٹ ہوگا تو ٹرانسپلانٹ کے بعد ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ ایک کروڑ و پچاس لاکھ لگیں گے لیکن وہ بھی یہ ہوگا کہ یہ سیپ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی لیکن جو اول جو ہوتا ہے کہ مریض سے زیادہ فیملی بیمار ہوتی ہے میں تین چکر کھا کر گی رہی ہوں مجھے خود چوٹ لگی ہے لیکن دوسرا یہ تھا اپشن کہ اگر ہم پیسے نہ کر سکے 15 لاکھ من کروڑ تو بندہ کر لیتا ہے لیکن ایک کروڑ پچاس لاکھ بندہ نہیں کر سکتا تو پھر یہی تھا کہ میں اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کروں ان کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ کروں تاکہ ان کو سوری صحت ملے اور میں خود ان سے بیک پر ہو کے ان کی یہ ہلپ پرنا چاہ رہی تھے ہم آپ کو مباہر بات دیتے ہیں آپ کو مباہر بات دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے شفاہت آپ فرمائی جی جس طرح آپ نے دیکھا اور میں خود اس چیز کا چشمدید گواہ بھی ہوں کہ کس طرح سے جب اتنی ڈیٹھ کروڑ روپے کی ہیوی اماؤنٹ ان کو بتائی گئی تو یقیناً ماں سے بڑا رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور ماں اگر بیمار ہو جائے تو دنیا میں ماں کا رشتہ تو یونیورسل ہے ماں کہیں بھی بیمار ہو کسی کی تو درد تو اٹھتا ہے اولاد کو اور جس طرح سے ان کے بچے پریشان تھے گھر کے بیچنا ہے یا کس طرح سے یہ پیسوں کا بندوبست کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو تھی پوری فیملی اس کی گرپ میں آگئی تھی لیکن الحمدللہ سرکار کے دم سے ان کو شفاہ ہوئی اور یقیناً شفاہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہی سب کو دیتا ہے لیکن میں آپ کو آج یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہے تو ہمیں پھر اللہ تعالی کے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان کے توسط سے وہ وسیلہ ہوتے ہیں آج سرکار ہمارے جو ساڑھے چار کلوڑ سے زائد لوگ یہاں پر آ چکے ہیں ان کو دم کر چکے ہیں اور ان کو شفاہ ملی ہے ان کے مسئلے میں سائل حل ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج سے بارہ تیرہ سال پہلے جب میں سرکار سے ملا تھا تو اس وقت ان کے گھر میں لوگ آتے تھے اور جس طرح سے میمان نوازی جس طرح سے یہ سب سے ہنس کے مسکر آ کے اور کبھی میں نے ان کے چہرے پر کوئی ذرے برابر بھی کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں دیکھی کہ یہ تنگ ہو گئے ہیں آپ یقین کریں کہ میں آپ کو یہ بات کہ اتنی بڑی میمان نوازی جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا یہ یقین اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور گلندر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب ہستی ہیں اور آپ نے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے اور قرآن جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہے اور پھر وسیلہ جو ہیں وہ یہ ہیں تو آپ اپنا مسئلہ لے کر آئیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ شفاہ نصیب ہوگی اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حال ہوگا کیونکہ اسی ایمانی قوت کے ساتھ ہم یہاں پر آئے تھے اور مجھے یقین تھا کہ ان کی والدہ کو شفاہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرام کرے گا کل یہ خوش خوشی سرگودہ روانہ ہو جائیں گی لیکن یہاں پر میں سرکار سے بھی جو ہے ان کے تاثرات بھی لینے چاہوں گا سرکار پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو سالوں سال سے دیکھ رہا ہوں آپ سوتے نہیں ہیں آپ ہمیشہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اس سے مسکرا کر اور ایک حسن خلوص کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں یہ بتائیے یہ کیا آراز ہے فقر صاحب آپ بڑے پرانے ہمارے عقیدت مند ہیں آپ ایک میڈیا سے تلق رکھتے ہیں یہ میری بہن بھی ایک اچھے چینل سے تلق رکھتی ہے اور خود بھی ہلس کی رپورٹر رہی ہے ہلس کی رپورٹر نے بات صرف بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اہل سبح رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بیچ جس کے مقدر میں آپ تونے شفاہ اور کرم لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس کو میرے پاس اسی کو بیچتا ہے جس کے مقدر میں رب نے شفاہ دی ہے اور کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو کسی گرتے ہوئے آنسوں کو اتھام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ میں مجھے طاقت عطا فرمائی ہے کہ میرے پاس کسی بھی مرض یا کسی بھی دعا کے لیے کوئی آتا ہے میں بے غرض و بے لالج ہو کر اللہ کی محبت میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نا پیدا کیا انسان کو فقط درد دل کے لیے ورنہ اتاق کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیہ درد دل ہی خدا ملتا ہے درد دلوں کے اندر ہی خدا میں جس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جس سے بھی ملتا ہوں بے غرض و بے لالج بیس سال کی زنگی کے اندر جو بیس سال میں نے گزارے ہیں نا صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اور حضور غصف پاک کی محبت میں اور صرف یہ بصفہ عزت اکیب العالم پیر مسنجوہ السرکار کی ایک دعا کے ساتھ گزارے ہیں بس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں لیور کی مریض تھی ایک کروڑ اور پیچاس لاکھ رپیہ ایڈیا والے لیتے ہیں ایڈیا والے ہمارے دشمن ہیں ہمیں ہمارے دشمن ہیں ہمارے مال سے ہی ہمیں مارتے ہیں ہمارا پیسہ ادھر جاتا ہے ہمیں ہی مارتے ہیں اور پیہ کیا تھا مازمون جانو کو مارتے ہیں یہ سب سے بڑا جات میں کرتا ہوں کہ میں آج اس شیر کے اور لیور کے ہزاروں لوگ میرے پاس آتے ہیں یہ سب سے بڑا جات میں کر رہا ہوں کہ کم از کم دشمن کے آت میں اپنا پیسہ نہیں دیر 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 آ رہا ہوں اگر ہمیں دشمن سے نفرت ہو تو وہ بھی ایک جات ہے ایمان میں کیونکہ مذہب کے لحاظ سے وہ ہندو ہیں مسلمان نہیں ہیں اور وہ ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں اس لئے پاکستان کے لیے میں ہر وقت دعا بھی فرماتا رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی اس چیز سے ہوئی ہے کہ اللہ نے کسی درد کسی تکلیف کسی وجہ سے ایک پھوک سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار نئے زندگی عطا فرمائی ہے میں کہتا ہوں یہی کرامت ہوتی ہے اگر جس درواز ہے دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں وہ موجزے سے پچانے جاتے ہیں اور ولی کرامت سے پچانے جاتے ہیں اگر کرامت نہیں ہے تو مقامِ ولایت نہیں ہے اگر اس لئے میں یہ پیغام دیتا ہوں لاکھوں کروڑوں مریدوں کو کہ آپ اپنے حسنوں کے اندر یقین کے اندر یہ بات رکھیں کہ میں رب سے میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ قبول انہیں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بے غرض و بے لالچ ہوتی ہے آج مجھے دیکھ کر مجھے زندگی میں بہت خوشیہ ملتی ہے لیکن مجھے ان کو دیکھ کر مجھے ایک بار نئی خوشی ملتی ہے ان کو زندگی میں ملنے کی خوشی ملی ہے تو مجھے خوشی ہی ملی ہے کہ رب نے میری دعا کو سن لیے سب سے بڑی بات یہ دعا کو قبول کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے سے ایسے لاکھوں ہزاروں پر رضو کو اللہ تعالیٰ شفایت کو لیے نصیب اتا فرمائے اور خوشیہ نصیب اتا فرمائے اس دور جدید کے اندر جب سائنس آسمان کے روج کو چھو چکی ہے اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم کا قرآن جو ہے وہ سب سے بھی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے ماشاءاللہ سرکار میں یہاں پر جب سے میں آ رہا ہوں میں نے بہت سنا اور دیکھا بھی لوگوں نے بتایا وینٹی لیٹر پر چلے جاتے ہیں مجھے یہ بھی بدا چلا ناظرین یہ میں آپ کی خدمیت پیش کر رہا ہوں کہ ایک سرکار کے پاس آیا امریکہ میں ایک بچی جو تھی وہ وینٹی لیٹر پر چلی گئی اور اس بچی کے حوالے سے ڈاکٹرز نے اس کے پیرنٹس کو یہ کہہ دیا کہ اب مزید ہمارے پاس اس کے علاج کی گنجائش نہیں رہی لہٰذا ہم اس کو وینٹی لیٹر سے اتاریں گے ایک شخص معاف کیجئے گا ایک شخص جو سرکار کو جانتا تھا اور اس نے وہاں سے کہا کہ ایک منٹ ذرا ٹھہریے اور وہاں سے کال ملائی کچھ نصیبی اس بچی کی تھی اللہ تعالی نے اس کو شفاہ دینی تھی لیکن مسیلہ جو تھا سرکار کو بنانا تھا سرکار سے ٹیلی فون پر بات ہو گئی اور سرکار نے یہاں سے اس کو پونک ماری اور وہ بچی جو تھی وہ وینٹی لیٹر سے ہوش میں آگئی اور پھر اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پر سلام کرنے دربار شریف میں آئی تھی تو سرکار یہ بھی ذرا بتائیے کہ یقیناً یہ اللہ تعالی نے کرم جو ہے وہ آپ پہ نوازہ ہے اور آپ اپنے اس کی جو انسانیت ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ ایک مریضہ ہم نے کلر سیدہ میں دیکھا کلر سیدہ میں دیکھی تھی 21 دن وہ وینٹی لیٹر پہ تھی 22 دن کے لیے گھر ہو دیا اور وہ پھر خود آئی سے اتیاب ہو کر اصل بات یہ دیکھیں فخر صاحب آپ پنجاب کے رینے والے لوگ ہیں اب پنجاب میں یہ عطا ہے پنجاب میں اللہ تعالی نے دھریا پیج دیئے سہرہ بھی دیئے میدان بھی دیئے ہم مری اور کونڈی ستیوں اور کشمیر کے وسط میں رہتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالی کہتا ہے پہاڑ بھی اس کی عطا ہے آپ دیکھیں پہاڑ دریا نہیں بن سکتے اور در سہرہ نہیں بنتے اور سہرہ کبھی پہاڑ نہیں بن سکتے یہ خدا کی عطا ہے دربارہ علیہ بلوڑا شریف پہ ہمارے باپ دادا سے تین سو سال نسل سے یہ عطا ہے کہ ہم کسی مرض پہ پھوک مارتے ہیں تو اللہ اسے شفاہ دیتا ہے کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتے ہیں یہ رب و رب کے رسول کی ہمیں عطا ہے یہ اس کے اندر کوئی یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کسی کی یہ عطا ہے ہماری نسل در نسل میں یہ عطا ہے اور اس نسل در نسل میں عطا جو بڑا ذرکار تھے وہ اللہ کے وہ نیک مقبول بندے تھے جنہوں نے ایک دن میں پچاس ہزار بندے کو دم گیا میرے رب نے سب کو شفاہ دیا اس دروازے پر یہ عطا ہے وہ کہتا ہے عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا تو عطا کے لئے بشر خطا کے لئے بس جب کسی پر عطا ہو جاتی ہے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں جس پہ چون اپنا فضل کر دیتا ہوں یہ خدا کا فضل ہے کرم ہے وہ کہتا ہے عدل کرنے تو تھر تھر کم من اچھی ہیں شانہ والے فضل کرنے تو بکشے جوان میں جمعہ کالے یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ بس یہ اسی کا کرم ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے دم سے کوئی ٹھیک ہوتا ہے اس کے کرم سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اس کی میرمانی سے ٹھیک ہوتے ہیں پس یہ میری ایک بات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زمان میں رکھے ناظر میں یہاں پر آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات یہ یقیناً وہ جو مسلمان ہیں وہ سب اس چیز کو جانتے ہیں اور آج جو چارٹر آف ہیومن رائٹ اور اس قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی قرآن اور سنہ ہے اور وہیں سے جو لوگوں کو حقوق ملتے ہیں تو سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ انسانیت ہے کی خدمت ہے اور اس میں آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی غرض نہیں کوئی لالش نہیں اور یہاں سے لوگ ستیاب ہو کے جاتے ہیں میں آپ کو گوائی دے رہا ہوں کہ لوگوں کو شفاہ ملتی ہیں اور ان کے کرون روپیہ جو وہ پرائیوٹ کلینلز میں اور بڑے بڑے دنیا کے ہاسپیٹرز میں جا کے کرتے ہیں ان کو یہاں سے شفاہ مل سکتی ہے صرف ایمان پکا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وسیلہ بھی بناتا ہے جب سے اسلام آیا جب سے بڑی بڑی ہستیاں آئیں یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے بڑی ہستی ہیں لیکن ان کے توسط سے آگے جس طرح سے اسلام کا سلسطہ چلا ہے اور چلتا چلا آرہا ہے صدیوں سے تو پاکستان کے اندر یہاں اسلام آباد میں کوٹلی سطیہ میں آپ کو اگر میں ریکمینڈ کروں تو سرکار جو حق حطیب حسین بادشاہ سرکار ہیں یہ ایک ایسی ہستی ہیں جن سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں کوئی لالچ نہیں ہے نہ ہی کسی چیز کا تقاضی ہے یہاں آپ آ کر دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ لنگر یعنی کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور یہاں پہ آرام بھی فرماتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے فیضیاب ہو کر بھی جاتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس وقت بھی ہزاروں کے دادات میں لوگ خواتین اور مرد جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں کسی کو شگر کی بیماری ہے کسی کے میں نے ابھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کسی کے پیروں پہ شگر کی وجہ سے اتنے زخم آ چکے ہیں وہ علاج کیلئے یہاں پہ ویلچئرز پہ آئی ہوئے ہیں تو یہ جیسے کہ سینگ ایز بیلیونگ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو یقین آتا ہے تو بالکل اگر کسی کو کوئی شک ہے اور میں یقیناً ان لوگوں کی اس بات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہوں کہ وہ اس کو کسی بدت یا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کوئی شخص وہ کسی ایک پیسے کا روا دار نہیں ہے وہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اور جو ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان اور ہماری قرآن اور سنت جو ہمیں ایک آماد دیتی ہے اس کے این مطابق انسانیت کی خدمت کر رہا ہے صرف مسلمان نہیں یہاں پہ کرسچنز بھی ہیں ہندوز بھی ہیں ان کو بھی شفاہ ملی ہے یہاں پہ کوئی تشخیص نہیں کی جاتی ڈسکریمنیشن نہیں کی جاتی یہاں پر کسی کو کوئی انتہا پسندی کا پیغانی زیادہ ہاں انتہا پسندی اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ انسانیت کی خدمت ہے جس کا سب سے اچھا سبق اس کو یہاں سے مل سکتا ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کر اور یہاں پر بڑے سے بڑے عوضے پر فائز لوگ ان کو بھی ہم نے آتے دیکھا ہے اور وہ روزانہ آتے ہیں اور ان کو شفاہ مل رہی ہے تو آج کی اس پروگرام میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفاہ دکھی ہے اور جیسے ہمارا سب کا ایمان ہے کہ موت بھر حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرشمات دکھاتا ہے یہ دل جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اللہ ہو کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کے اوپر وہ دم کیا جائے تو اس کے بعد تمام ازا اس کی کنٹرول میں آتے ہیں کمانڈ اس کے پاس ہے تو اللہ ہو جب یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے تو شفاہ یقیناً ملتی ہے بس اسی ایمان کے تحت اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے عرض و مان میں رکھیں لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور سرکار کے پاس حاضری دیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ کو شفا ہوگی لیکن وسیلہ یہ سرکار بنیں گے بہت بہت ملوانی میں سبی کے لئے امت مسئلہ کے لئے پورے پاکستان کے لئے دعا فرمان ہوں آمین 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 آمین